فیکس ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بھارت کی ان چار عدہ کاروں کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا نمبر ایک دوستو شرمیلہ ٹیگور یہ بولی وڈ کی ایوارڈ یافتہ عدہ کارہ ہیں دوستو انہوں نے اسلام تب قبول کیا جب یہ ایک ہندوستانی مسلمان کرکیٹر منصور علی خان پٹوری کی محبت میں گرفتار ہوئیں اور شادی کے باتیوں نے اپنا نام بیگم عائشہ سلطانہ رکھ گیا دوستو ان کے بچوں میں سیف علی خان، جیوری ڈیزائنر، سبہ علی خان اور سویا علی خان ہیں نمبر دو دوستو مونیکا یہ سابق بھارتی ادھا کارہ ہیں جنہوں نے ستر سے زائد فلموں میں کام کیا دوستو انہوں نے اسلام تیس مئی دو ہزار چودہ کو قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام ایم جی رحیمہ رکھ لیا دوستو انہوں نے ایک پریس میٹ کا انعقاد کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے کیئر کا آغاز بطور چائلڈ آرٹسٹ کیا اور ستر سے زائد فلموں میں کام کیا ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اسلامی اصول بے حد پسند ہیں نمبر تین دوستو اے آر رحمان دوستو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام دلیب کمار تھا یہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے دوستو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام دلیب کمار سے اللہ رکھا رحمان یعنی اے آر رحمان رکھ لیا یہ ایک ہندوستانی میوزک کمپوزر بھیترین گلوکار کے طور پر جانے جاتے ہیں نمبر چار دوستو ساکیب خان دوستو یہ انڈین شو روڈیز سے شہرت پانے والے سابق بھارتی اداکار ہیں انہوں نے شو بیز اور گلیمر کی دنیا کو خیرہ بات کہہ دیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد موڈلنگ کیریر کو چھوڑ دیا ان کا کہنا تھا کہ شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس پروجیکٹس نہیں بلکہ یہ کام اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں اور اللہ کے پاس ان کے لئے بہترین منصوبے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لیکن جو تو لازمی سبسکرائب کریں انہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حکس